حضرت مولانا کاری کفیت اللہ ربانی صاحب بہت دور سے تشریف لائے ہیں ان سے اتماس ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائے ہیں حضرت مولانا کاری کفیت اللہ ربانی صاحب جہاں کئی بھی ہیں سٹیج پر تشریف ہیں اور دوسرے نمبر پر انقریب حضرت مولانا کاری کریم اللہ خان صاحب آل کے اندر تشریف لانے والے ہیں آل کے اندر تشریف لائے ہیں مجھے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی کا کلام تو میں ایک دو اشارت شان صاحبہ پہ پیش کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا مولانا کاری اشتیاط الرحمان صاحب نے اشرف گولہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کا تذکرہ کیا آپ کا ذوق دیکھنے کو نہیں ملا مگر جو اس مشن کی آبیاری کر رہے ہیں اور اس مشن کی خاطر شہید ہونے والے لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا تو خون کھولتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو جان کا نظرانہ پیش کر گئے ہیں انہوں نے اس مشن کی خاطر اپنی جان دے دی ہے اور آپ اللہ کا نام لینا بھی پسند نہیں فرما رہے ایک دفعہ غیرت سے دواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر ایسے نہیں ایک دفعہ بلند آواز سے نعرے تکبیر نعرے تکبیر کوئی بھی جملہ پسند آئے تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ پنجابی کا کلام ہے شہر کہتا ہے کہ مصطفیٰ دیار سنو جان تو پیارے ہیں کملی والا چن ہے سارے چند تارے ہیں مصطفیٰ دیار سنو جان تو پیارے ہیں کملی والا چن ہے سارے چند تارے ہیں کملی والا چن ہے سارے چند تارے ہیں عقد مرید سارے جگد امام ہل سارے توحیدیاں دی او دل و جان ہل سارے توحیدیاں دی او دل و جان ہل ایمان دا میار ہے جماعت مصطفیٰ ایمان دا میار ہے جماعت مصطفیٰ مصطفیٰ دیار سنو جان تو پیارے ہیں کملی والا چن ہے سارے چند تارے ہیں بے مثال ڈٹھا جنا چہرہ حضور دا کیتا اے دیدار رج آقا پر نور دا کون ہے صحاب دی کرے جو ہم سری جنا لکھے قرآن دے پارے ہیں مصطفیٰ دیار سنو جان تو پیارے ہیں کملی والا چن ہے سارے چند تارے ہیں اور یہ شیر ہے جو خلافتِ بلا فصل خلیفہِ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں شیر کہتا ہے کہ صدیقوں مرتے اسمانوں ہیں ترے سارے صحابہ برحق برتر مسلطِ صدیق نو کھڑا کے مصطفیٰ خلیفہِ اول دے کر چھوڑے گی شارے ہیں مصطفیٰ دیار سنو جان تو پیارے ہیں کملی والا چن ہے سارے چند تارے ہیں مصطفیٰ دیار سنو جان تو پیارے ہیں کملی والا چن ہے سارے چند تارے ہیں یہ ساؤن کی تھوڑی سیٹنگ کر لیں عمیر صاحب کا بیان ہے اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے ماشاءاللہ یہ تھے جناب احسن قردد صاحب جو کہ منڈی مولدین سے تشریف لائے ہیں اب میں دعوتِ خطاب کے لیے عالم معامل حضرت مولانا کاریک فیم اللہ ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صدیت پر تجریف لائے اور آپ کے سامنے قرآن و سنت کے مطابق باز فرمائے ہیں